بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انسکل مین اور اسکل مین میں کیا فرق ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ایک بزنس مین جو اسکل ہے وہ کیسے ترقی کر لیتا ہے اور دوسرا جو انسکل ہے وہ کیسے ناکام ہوتا ہے تو بینہ کوئی دیر کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو آج کل کے دور میں ہر کچھ انسان کے پاس ہونے کے باوجود بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے پاس اسکل نہیں ہوتی یاد رکھیں اگر آپ کے پاس چاہیے کتنی بھی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس زیرو اسکل ہے تو آپ لائن میں پیچھے کھڑے رہیں گے اور جو اسکل مین ہوگا جس کے پاس قابیت ہوگی وہ آپ سے آگے کھڑا ہوگا دوستو اسکل آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ویلیو رکھتا ہے کسی بھی ڈگری سے ابھی میں یوٹیوب کا ہی مثال دیتا چلوں اگر یوٹیوب میں آپ کے پاس اسکل ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ لوگ ویوز حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں اسی جگہ اگر آپ لوگ کے پاس اسکل نہیں ہے تو آپ لوگ سالوں کی سال محنت کریں گے لیکن آپ لوگ کامیاب نہیں ہوگے اس پلیٹ فارم میں اگر کوئی ڈگری والا بندہ بھی کام کرتا ہے جب تک اس کے پاس اسکل نہیں ہیں وہ فیل ہوگا لیکن اسی جگہ اگر صرف دسویں یا بارویں پاس بندہ بھی اگر یوٹیوب پر کام کرتا ہے لیکن اس کے پاس اسکلس ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے یوٹیوب پر آپ لوگوں کو ایسے کرونوں چینل بھی لیں گے جو ایسے لوگوں کے ہیں جنہوں نے شاہد کبھی اسکول کے طرف رکھ بھی نہ کیا ہو لیکن آج وہ یوٹیوب سے لاکھوں کرونوں روپے کم آ رہے ہیں میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن بیٹر نہیں ہے ایجوکیشن کبھی بھی ہم کو بزنس کرنا نہیں سکھاتی ایجوکیشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم معاشرے میں اٹھ بیٹھ سکیں معاشرے میں پہچان کر سکیں گلت اور صحیح کی پہچان کر سکیں ایجوکیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کونسا بزنس ہے یہ کونسا بزنس ہے لیکن ایجوکیشن ہمیں ہر دی چیزیں نہیں سکھائے گی کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے بزنس ہوتا ہے اسکلز کے ساتھ اگر آپ لوگوں میں اسکلز ہیں اگر آپ لوگ ڈیرنگ ہیں اگر آپ لوگ محنت اور جستجو کر رہے ہیں تو ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے دوستو آج آپ لوگ دیکھ لیں دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کے پاس بھی اسکلز ہیں وہ بھی پیدائشی امیر نہیں تھا اس نے محنت کی اس نے زد پکڑی اس نے ہر مشکلات کا سامنا کیا اور اس مقام تک پہنچا بہت سارے لوگ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ اس منزل سے پہلے ان کو بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ یہی سوچ کر ہار مان لیتے ہیں کہ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں دوستو یاد رکھیں اگر کسی بھی منزل پہ پہنچنا ہے آپ لوگوں نے تو ست سے پہلے چھوٹے چھوٹے راستے تے کرنے ضروری ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا چلوں مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کسی اور جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو اب یہ تو ممکن نہیں کہ آپ لوگ بنا راستہ تے کیے یا پھر بنا کسی گاڑی کا سفر کیے اس جگہ پر پہنچ جائے اب لازمن ہے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی چیز چاہیے زیادہ دور ہے تو آپ لوگوں نے پلین پر جانا ہے کم دور ہے آپ لوگوں نے بس یا کار کا سفر کرنا ہے اسی طریقے سے منزل پر پہنچنے کے لیے مختلف مختلف چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں اگر بزنس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو چھوٹے لیول سے شروع کرو چھوٹی چیزوں کو ترجیح دو ہر پوائنٹ پر گور کرو آگے بڑھو چھوٹی چھوٹی لیول سے آگے بڑھو گے تب ہی بڑا کچھ حاصل کر پاؤ گے دوستو یقین مانے پاکستان میں آج بھی سیونٹی پرسنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چائنہ سے مگوائی جاتی ہیں ہک سے لے کر چاہ پینے والا کب تک میڈ ان چائنہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اب یہ چیزیں بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ان چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی مشینری چاہیے اور اسکل جائے اسکل ہوگی تو آپ لوگ ہر چیز کو حاصل کر سکو گے دوستو اکثر ویڈیو میں میں جب بولتا ہوں کہ یہ مشینری چائنہ سے لے لیں کیونکہ یہ مشینری پاکستان میں نہیں ہوتی اگر یہ مشینری پاکستان میں آئے تو ان مشینری کی قیمتیں آتے سے بھی کم ہو جائیں گی جو مشینری ہمیں یہاں پر دو لاکھ کی مل سکتی ہے وہ چائنہ سے ہم مگواتے ہیں چار سے چھے لاکھ روپے تک ہمیں مل جاتی ہے سوچو اگر پاکستان میں یہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں پاکستان میں آ جائیں تو ہمیں کتنا زائدہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے پاکستان ایک اچھی خاصی پاور بن سکتا ہے پاکستان تمام بہرانوں سے باہر نکل سکتا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ